شب قدر کے نوافل جو شخص ستائیسویں شب رمضان میں چار رکت پڑھے ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ احلاس ستائیس بار پڑھے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا اب بھی پیدا ہوا ہے اور اس کو جنت میں ہزار محل ملیں گے اس کے علاوہ جو شخص ستائیسویں شب رمضان کو چار رکت پڑھے ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر تین مرتبہ اور سورہ احلاس پچاس مرتبہ پڑھے اور سلام پھیڑنے کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے جو دعا مانگے قبول ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شب قدر میں بعد نمازِ عشاء سات مرتبہ سورہ قدر انہا انزلناہ فی لیلت القدر پوری سورہ پڑھے ہر مصیبت سے نجات ملے گی ہزار فرشتے اس کے لئے جنت کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ببرکت الرات کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کے سگیرہ و کبیرہ گناہوں کو موافرما دیں آمین جزاک اللہ